ہالو ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم بیک تو یوٹیوب چینل سکولورشپ سالڈ میں امید کرتا ہوں آپ سب کہہ دیا سے ہوں گے اچھا جی آج کی اس پرٹیکلر وڈیو میں ہم بات کریں گے بینک آف خیبر کی جانب سے جو وومن بیچ ٹرینی آفیسرز بیٹیوز پروگرام آناؤنس ہوا ہے اس کے حوالے سے ان تمام فیمیل کینڈیٹس کے لیے اپریجنٹی ہے جنہوں نے ریسنٹلی اپنی گریجویشن کر لی ہے اور وہ کہیں پر جو ہے وہ اچھی اپریجنٹی کے لیے دیکھ رہے ہیں تو اس پروگرام میں آپ ضرور اپلائی کریں اس وڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے بیسکلی اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے کیا ان کا الیجیبیلیٹی کریٹیریہ ہے اور کہاں سے ہمیں آن لائن اپلائی کرنا ہوگا تو دیکھیں الیجیبیلیٹی کریٹیریہ کے اگر ہم بات کریں تو آپ کے پاس منیمم جو ہے وہ سکسٹین یئر سف ایڈیوکیشن ہونی چاہیے جو کہ کامرس، بزنس، اکنومکس، سٹیٹسٹکس، پبلک ایڈمسیشن، کمپیٹر سائنس اور انفرمیشن ٹیکنالوجی یا اس کے ریلیٹیڈ کسی بھی ڈیسیپلین سے جو کہ ریلیٹیڈ ہو بینکنگ سیکٹر سے ان میں آپ کی گریجیشن ہونی چاہیے آپ کی منیمم جو ہے نا وہ سکسٹی پرسنڈ مارکس ہونی چاہیے فرام، ینورسی یا کالیج جو کہ ریکنائز ہونا چاہیے ایچی سی پاکستان سے اگر آپ کی فورن کی کوالیفیکیشن ہیں تو آپ کو جو ہے وہ ایکویلنس سرٹیفیکیٹ جو کہ ایچی سی سے ایشو ہوتا ہے وہ سمیٹ کروانا ہوگا ایڈ دی ٹائم آف انٹریوٹی کے ایج لیمٹ کے اگر ہم بات کریں تو آپ کی جو ایج ہے وہ ٹوئنٹی نائن یئرز ہونی چاہیے آن دے کلوزنگ ڈیٹ آف سمیشن آف دے اپلیکیشن فارم لوکیشن کے اگر ہم بات کریں تو خیبر پکتون خواہ ہے اسلام آباد ہے کراچی ہے لاہور ریجنس ہیں اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ پاکستان کے جو سٹیز ہیں ان میں یہ جو ہے وہ اپریجنٹی آپ کو پروائیڈ کی جائے گی تو وہ سارے کنڈیڈیٹس اپلائے کر سکتے ہیں یعنی کہ فیمیل کنڈیڈیٹس جن کی یا تو گریجیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے یا ان کے پاس فائنل ٹرانسکرپٹ ہے یا ان کی ڈگری ہے تو صرف وہ ہی اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کا پروسیجر کیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ان کا آن لائن فارم فیل کرنا ہوگا جو کہ ان ٹیس کی ویب سائٹ پہ ہوگا اور یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ان ٹیس جو ہے نا کوئی بھی آپ کو سلپ وغیرہ جو پوسل یا کوریئر کے تھوڑ نہیں بھیجے گا آپ کو سمپلی جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنی ہوں گی اپنی سلپ اور ان کا چالان ہے 460 روپیس کا تو وہ آپ جو ہے وہ بینک میں یا ایٹی ایم یا انٹرنیٹ بینکنگ سے جو ہے وہ آپ ان کا چالان پے کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ اپلیکیشن کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے ریسیو کرنے کی وہ اکٹوبر ٹوئنٹی ون ہے تو آپ کے بعد بہت سارے دن ہیں اس میں اپلائی کرنے کے لیے اور یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اپلیکیشن سمیٹڈ ان پرسن ویل ناٹ بی انٹرنٹ تو آپ نے کوریئر کے تھوڑ ہی بھیجنی ہے ٹھیک ہے اگر کوئی اور کوششن ہے یہ نمبر پر آپ پوچھ سکتے ہیں ہم چلتے ہیں انٹی ایس کی ویب سائٹ پر اور وہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے وہ اپلیکیشن میں جیسے آپ آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ریکروٹمنٹ آف وومن بیچ ٹرینی آفیسرز وی ٹیو بینک آف خیبر اس پر آپ نے کلک کرنا ہے ڈیٹیلز پر اور یہاں پر دیکھیں آپ نے اگر ایڈوٹائزمنٹ پڑنا ہے تو یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ادروائز سمپلی آپ اپلائی ناؤ کے اپشن پر کلک کریں گے اب یہاں پر اگر آپ نے پہلے ریجسٹر کر دیا ہے یا پہلے کسی جوب میں اپلائی کیا تھا تو آپ کا یہاں پر سمپلی پورٹل بنا ہوا ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ نے پہلے کہیں پر کسی بھی جوب میں انٹی ایس کی ویب سائٹ پر اپلائی نہیں کیا ہے تو یہاں پر آپ کیا کریں گے پہلے ریجسٹریشن کریں گے اپنے نام اپنے لاس نیم اپنے اپنے موبائل نمبر اور ایمیل سے ٹھیک ہے یہ جیسے آپ اپنا موبائل نمبر دیں گے تو موبائل نمبر پہ ایک کوڈ آئے گا وہ کوڈ آپ انٹر کریں گے تو آپ کا موبائل نمبر ویریفائ ہوگا اس کے بعد آپ کی ایمیل ایڈریس لکھیں گے ایمیل ایڈریس پہ بھی ایک کوڈ آئے گا جو آپ نے انٹر کرنا ہے اس کے بعد ایک پاسورڈ آپ نے لکھنا ہے اور لاس میں آپ نے یہاں پر اگری پہ کلک کر کے آپ نے سائن اپ کرنا ہے تو آپ کا یہاں پر اکاؤنٹ بن جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے سمپلی سائن این کے آپشن پر کلک کرنا ہے یہاں سے میں اپنا سین ایسی انٹر کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور آپ کا جو بھی سین ایسی ہے وہ آپ نے صحیح طریقے سے یہاں پر انٹر کرنا ہے اس کے بعد اپنا پاسورڈ انٹر کر کے آپ نے لوگن کرنا ہے لوگن کرتے ہی آپ کے پاس کچھ اس طریقے کا ڈیش بورڈ آئے گا ٹھیک ہے یہاں پر کچھ سٹیپس انہوں نے انسٹرکشنز میں بتا ہوئے ہیں کہ آپ نے پہلے اپنی کمپلیٹ پروفائل کو کرنی ہے یعنی کہ پروفائل کو اپ ڈیٹ کر کے کمپلیٹ کرنا ہے اس کے بعد جس پوسٹ کے لیے آپ نے اپلائے کرنا ہے اس میں اپلائے کریں گے اس کے بعد ان کا چالان یا جو فیس وغیر ہوگی وہ آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کے بعد فارم کو جو ہے وہ آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے ان کا پرنٹ نکالیں گے اگر انہوں نے کہا ہے کہ سینڈ کرنے کو تو پھر آپ وہاں پر ان کو سینڈ کریں گے اب کیسے پروفائل کو اپ ڈیٹ کرنی ہے یہاں پر آپ کو لیف سائٹ پر دیکھیں اپ ڈیٹ پروفائل کا اپشن دیکھے گا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں سے جی آپ نے کیا کرنا ہے اپنی پکچر اپلوڈ کرنی ہے جس کی جو سائز ہے وہ پانچ ایم بی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ اپلوڈ سینڈ ایسی فرنٹ فوٹو آپ نے اپنے سینڈ ایسی کی فرنٹ فوٹو جو ہے وہ یہاں سے اپلوڈ کرنی ہے اس کے بعد یہاں پر اپنا پہلا نام اور یہاں پر آپ کا جو آخری نام جیسے ہم لاس نیم کہتے ہیں وہ لکھیں گے اس کے بعد آپ کا سینڈ ایسی نمبر ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ کے فادر کا نام اور اپنی ایمیل ایڈریس اور یہاں پر ڈیٹ آف برد آپ نے بتانی ہے آپ کی پرمنٹ ایڈریس کونسی ہے آپ کی پوسٹل ایڈریس کونسی ہے اگر یہ چیزیں سیم ہیں تو آپ یہاں پر ٹک بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد نیچے موبائل نمبر دیں اور الٹرنیٹیو کونٹیکٹ نمبر دیں اور یہاں سے جی اپنا ڈومیسال آپ چوز کریں گے سندھ رورل ہے یا سندھ اربن ہے اس کے بعد یہاں سے اپنا ڈسٹک چوز کریں گے یہاں سے اپنا جنڈر چوز کریں گے اور یہاں سے اپنا بلڈ گروپ اور اپنا مذہب یہاں سے کونسا ہے وہ آپ یہاں سے چوز کریں گے اپنا سٹیٹس بتائیں گے کیا آپ میریڈ ہیں یا سنگل ہیں اس کے بعد آپ کا کرنٹ اکیپیشن کیا ہے وہ آپ یہاں پر بتائیں گے اور جی نیچے ہم تھوڑ آتے ہیں تو یہاں پر اگر آپ ڈسیبل ہیں تو آپ یہاں پر ڈسیبلیٹی کے آپشن پر کلک کر کے یس کریں گے یا درواز اس کو لیو کر دیں یہ آپ کی جو ہے وہ ایڈیوکیشنل ڈیٹیٹس کا سیکشن ہے جس میں کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ نے کیا کرنا ہے میٹرک کی دینی ہے اس کے بعد انٹر میڈیئر کی اس کے بعد آپ نے بیچلرز کی دینی ہے تو ایسے آپ نہیں کرنا ہے کہ پہلے آپ اپنی بیچلرز کی دیں اور پھر جو ہے وہ انٹر میڈیئر یا میٹرک کی انہوں نے کہا ہے کہ ان کا جو سسٹم ہے اس کے تحت آپ نے پہلے میٹرک کی دینی ہے اس کے بعد انٹر میڈیئر کی اس کے بعد پیچلر کی تو یہاں سے آپ ڈگری میں کیا چوز کریں گے ہماری جو میٹرک ہوتی ہے وہ ٹینئر تو آپ یہاں سے ٹینئر چوز کریں گے اور یہاں سے ہم کریں گے میٹرک اس کے بعد سبجیکٹس آپ کے کون سے ہیں اور یہاں سے جو ہے وہ آپ نے جو پاس کیا ہے وہ یہ آپ لکھیں گے اس کے بعد کتنی مارکس ہیں اور آپ نے کتنی اپٹین کی ٹوٹل مارکس کیا تھی اور یہاں سے آپ اپنا بورڈ یا یونیورسٹی چوز کریں گے جہاں سے آپ نے اپنا میٹرک کیا اس طریقے سے آپ ایڈ ایڈ ایڈوکیشن پہ کلک کرتے جائیں گے اور آپ کی جتنی ایڈوکیشن ہے وہ ایڈوکیشن ایڈ کریں گے اور یہاں پر جی رکھیں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کہیں پر جوب وغیرے کی ہے تو وہ آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں ٹائپ میں بتائیں گے گورنمنٹ تھی یا پرائیوٹ تھی یا سیمی گورنمنٹ اورگنیزیشن کون سی تھی جوب کا ٹائٹل کیا ہے اور کہاں سے کہاں تک آپ نے جوب کی اگر کرنڈلی ورکنگ وہیں پر کر رہے ہیں تو آپ ٹک لگائیں گے درواز اس کو انچک کر کے آپ ایڈ ایکسپریئنس پہ کلک کرتے جائیں گے اور جتنا بھی ایکسپریئنس ہے وہ آپ یہاں پر ایڈ کریں گے ٹھیک ہے ونس جب آپ اپنی پروفائل کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آپ نے کہاں جانا ہے اوپن اپلیکیشنز پہ یہاں پر دیکھیں کرنڈلی جتنی بھی اپلیکیشنز اوپن ہوں گے وہ یہاں پر آپ کو شو ہوں گے اب جیسے ہم نے اپلائی کرنا ہے بی ٹی اوز کے لیے یعنی کہ ریکروٹمنٹ فار ریکروٹمنٹ آف مومن بیچ ٹینی آفیسر تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے اپلائی ایک کی اپشن پہ کلک کر کے آپ نے یہاں پر اپنی پریزنٹ ایڈریس دینی ہے جو کہ آپ کی سین ایسی پہ ہو ٹھیک ہے اور یہاں پر انٹر یوئر پریزنٹ سٹی ایز پر یوئر سین ایسی اپنا سٹی بتانا ہے اور یہاں سے آپ نے دو ڈیس سینٹر جو ہے وہ چوز کرنے ہیں جو آپ کو قریب پڑتے ہیں تو پہلا آپ یہاں سے فار اگزمپل میں کراچی کرتا ہوں اور دوسرا میں یہاں سے کون سا میں کرتا ہوں فار اگزمپل کی طور پر میں جو ہے وہ لاہور کر لیتا ہوں اس طرح کی سے آپ جو ہے وہ اپنے دو سٹیز چوز کر کے کلک کریں گے تو آپ کا یہ فارم اپلائے ہو جائے گا اس پوسٹ کے لیے اس کے بعد اس کو ڈاؤنلوڈ کریں ان کا چالان وغیرے پیک کریں اگر ریکوائیڈ ہے تو آپ نے فارم جو ہے وہ بھیجنا ہے یاد رہے اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 21 اکٹوبر ہے تو آپ کے باس بہت سارے دن ہے اگر کوئی کوشن ہے تو نیچے آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ہر کمنٹ کا رپلائے دوں